بہت سے لوگ اندر ہی اندر برا محسوس کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں انہیں جو وہ ہیں وہ پسند نہیں وہ سوچتے ہیں کاش میں ذرا لمبا ہوتا کاش میری پرسنیلٹی بہتر ہوتی کاش میرا میٹابولزم تھوڑا تیز ہوتا یا کاش میں اس کی طرح لگتی پھر میں اپنے بارے میں بہتر محسوس کرتی نہیں جب پرمیشون نے آپ کو رچا انہوں نے بہت یتن سے آپ کو وہ بنایا جو وہ چاہتے تھے آپ کو آپ کی پرسنیلٹی درگھٹناوش نہیں ملی آپ کو یوں ہی نہیں ملی آپ کی ہائٹ آپ کا رنگ روپ آپ کی توجہ کا رنگ آپ کے ہنر پرمیشور نے جان بوجھ کر آپ کو وہ بنایا جو آپ ہیں آپ میں وہ ہے جو آپ کو چاہیے اپنا بھاگ یا پانے کو یدی آپ کو لمبا ہونے کی ضرورت ہوتی تو پرمیشور آپ کو بناتے یدی آپ کو الگ راشتریتہ کی ضرورت ہوتی تو پرمیشور آپ کو اس روپ میں بناتے یعنی آپ کو اس کی طرح لگنے کی ضرورت ہوتی بجائے سویم کے تو آپ اس جیسی لگتی آپ اس میں آشوست رہیں جو پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے ایفیسیو دو دس میں لکھا ہے ہم پرمیشور کے ماسٹرپیس ہیں جس کا مطلب ہے آپ سادھارن نہیں ہیں آپ اسیمبلی لائن سے نکل کر نہیں آئے آپ کو ماسٹ پریڈیوز نہیں کیا گیا تھا آپ اپنی طرح کے ایک ہی ہیں سنسار میں کسی کے پاس بھی آپ کے فنگرپرنس نہیں ہیں کبھی بھی آپ جیسا ایک اور نہیں ہوگا یعنی آپ کو اپنے اچھتم پوٹنشل پر پہنچنا ہے تو آپ کو سویم کو دیکھنا ہے ایک انوکھے کے روپ میں ایک اوریجنل کے روپ میں پرمیشور کے اپنے ماسٹرپیس کے روپ میں جب میں اپنے شروعاتی بیس ورش میں تھا میں بھارت میں ایک بیچ پر بیٹھا تھا بلکل اکیلا سورج کو ڈوبتے ہوئے دیکھتا یہ بہت ہی شاندار ترشیہ تھا پانی اتنا نیلا تھا جتنی دور تک میں دیکھ سکتا تھا دائیں سے بائیں میلو میلو تک ساگر تٹ اور ناریل کے پیٹ تھے اور شتش پر سورج بہت بڑا تھا بس ڈوب نہیں والا تھا جب میں وہاں بیٹھا تھا یاد کرتے ہوئے اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچتے ہوئے میں نے سنا کی پرمیشور مجھ سے کچھ پوچھ رہے ہیں اوچھی آواز میں نہیں پر اندر یہاں ایک احساس جاگا انہوں نے کہا جویل تم سوچتے ہو یہ ایک سندر تصویر ہے نا میں نے کہا ہاں پربو میں سوچتا ہوں یہ ایک آلی شان نظارہ ہے انہوں نے کہا خیر تمہارے خیال سے میری سب سے بیشکیمتی پینٹنگ کون سی ہوگی میری سب سے کمال کی رچنا میں نے ایک شن کے لیے سوچا میں نے کہا پربو میرے خیال سے یہ سوریاستی ہی ہوگا یہ شاندار ہے اس نے کہا نہیں اس سال اس سے پہلے میں راکی ماؤنٹنز پر گیا تھا وہ کمال کے تھے میں نے کہا پربو شرطیا راکی ماؤنٹنز ہیں انہوں نے کہا نہیں میں نے سوچا یہ کیا ہو سکتا ہے سور منڈل آکاش گنگا انہوں نے کہا نہیں جویل میری سب سے قیمتی سمپتی وہ پینٹنگ جس پر مجھے سب سے زیادہ گرو ہے وہ ہو تم میں نے سوچا میں یہ نہیں ہو سکتا میں سادھارن ہوں میں باقیوں کی طرح ہی ہوں انہوں نے کہا نہیں تم سمجھ نہیں رہے جب میں نے سور منڈل بنایا وہ ساگر وہ پہاڑ مجھے ان پر گرو تھا وہ بڑھیا تھا پر جویل جب میں نے تمہیں بنایا میں نے اپنا ہی جیون تم میں پھونکا میں نے تمہیں بنایا اپنی چھوی میں دوستو آپ پرمیشو کی سب سے بہمولی سمپتی ہیں اپنے بارے میں خرام محسوس کرتے ہوئے گھومتے نہ پھریں یہ سوچنا چھوڑ دیں کی کاش آپ لمبے ہوتے بہتر پرسنیلٹی ہوتی یا کسی اور کی طرح لگتے آپ کو پینٹ کیا گیا سب سے لاجوہ پینٹر نے جو کبھی اور ہو ہی نہیں سکتا جب پرمیشو نے آپ کو رچا وہ پیچھے ہٹے اور آپ کو دیکھا کہا یہ اچھا ہے ایک اور ماسٹر پیس انہوں نے اپنے اپروول کی چھاپ لگا دی اب جانتے ہیں کیسے آپ کے شرٹس کے پیچھے زیادہ تر سمیں وہاں ایک ٹیگ ہوتا ہے جس پر لکھا ہے میڈ ان امریکہ میڈ ان چائنہ میڈ ان میکسکو خیر اسی طرح آپ پر ایک ٹیگ لگا ہے جس پر لکھا ہے میڈ بائی آل مائٹی گوڈ اب تن کر کھڑے ہو جائیں اپنا سرو پر اٹھا لیں آپ کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ کی رگوں میں شاہی خون بہ رہا ہے آپ انگرہ کا تاج پہنے ہیں جب صبح وہ وچار آتے ہیں آپ کو وہ ہر بات بتاتے ہوئے جو آپ نہیں ہیں آپ کو خود کو یاد دلانا چاہیے میرے اوپر سب جگہ پر میشور کے فنگر پرنٹس ہیں جس طرح میں دیکھتا ہوں جس طرح میں مسکراتا ہوں میرے ہنر میری پرسنیلٹی میں جانتا ہوں میں ایوریج نہیں ہوں میں ایک ماسٹرپیس ہوں یہ وچار ہے جو آپ کے من میں چلنا چاہیے پورے دن بھر یہ نہیں میں سلو ہوں میں اناکرشک ہوں میں دھرتی کے ساتھ بلین لوگوں میں سے بس ایک ہوں نہیں پر میشور نے کوئی بھی چیز ایوریج نہیں بنائی ہے یدی آپ میں ساس لینے کو ساس ہے آپ ایک ماسٹرپیس ہیں اب لوگ شاید آپ کو ایوریج محسوس کرانے کی کوشش کریں آپ کے اپنے وچار آپ کو یقین دلانے کی کوشش کریں کہ آپ سادھارن ہیں جیون آپ کو نیچے دھکیلنے کی کوشش کرے گا اور آپ کی قیمت کا احساس چھرانے کی اسی لئے پورے دن بھر آپ کو خود کو یاد دلانا ہوگا کہ آپ کا پینٹر کون ہے جب آپ اس تکھے پر سوچتے ہیں کہ سروش اکتیمان پر میشور نے آپ میں اپنا جیون پھونکا ہے انہوں نے آپ کو اپروو کیا ہے آپ کو سادھن سمپن کیا ہے تو کوئی بھی وچار ہین آتم سممان یا گھٹیاپن کا ہو اسے آنے کا چانس نہیں کچھ سال پہلے میں کسی کے گھر پر تھا اور انہوں نے دیوار پر یہ سب پینٹنگز لگا رکھی تھیں اور مجھے وہ کچھ خاص امپریسیو نہیں لگیں دراصل ان میں سے کچھ تو ایسی لگتی تھی جیسے انہیں کسی بچے نے پینٹ کیا ہو بہت ایبسٹریکٹ مارڈن پینٹنگز پینٹ یہاں وہاں پھیکا گیا اور اس شام بعد میں انہوں نے ذکر کیا کہ کیسے انہوں نے ان میں سے ایک پینٹنگ کے لیے ایک ملین ڈالر سے بھی زیادہ دیئے تھے میں نے اسے دوبارہ دیکھا اور کہا واو یہ کتنی سندر ہے نا بعد میں پتا چلا کہ وہ ایک اوریجنل پیکاسو تھی جسے مشہور کلاکار نے پینٹ کیا تھا پابلو پیکاسو نے اس رات یہ وچار آیا یہ ایسا نہیں ہے کہ پینٹنگ کیسی لگتی ہے یہ وہ ہے کہ پینٹر کون ہے پینٹنگ کو اس کا مولی پرابت ہوتا ہے اس کے رچناکار سے اسی طرح ہی ہماری قیمت اس سے نہیں ہے کہ ہم کیسے لگتے ہیں یا ہم کیا کرتے ہیں یا ہم کسی جانتے ہیں ہماری قیمت اس سچائی سے ہے کہ سروش اکتیمان پرمیشور ہمارا پینٹر ہے اب اس کی آلوچنا مت کریں جو پرمیشور نے پینٹ کیا ہے سوائم کو سویکاریں سوائم کو مانیتہ دیں آپ ایک درگھٹنا نہیں ہیں آپ کو بھیبیت ہو کر لا جواب بنایا گیا ہے اب سوچیے کیا ہوگا اگر دن بھر بجائے خود کو نیچہ دکھانے کے بجائے نقاراتمک سوچنے کے ہم یہ سوچتے پھریں میں ایک ماسٹر پیس ہوں میں لا جواب بنایا گیا ہوں میں ہنر مند ہوں میں اوریجنل ہوں میرے پاس وہ سب ہے جو مجھے چاہیے دیکھئے شطروں نہیں چاہتا کہ آپ خود کے بارے میں اچھا محسوس کریں اسے بہت پسند آئے گا اگر آپ زندگی گزاریں نیگنگ آوازوں کو سنتے ہوئے آپ کو وہ سب یاد دلاتے ہوئے جو آپ نہیں ہیں میں آپ کو چناؤتی دیتا ہوں آپ ہر صبح اٹھیں اور کہیں گوڈ مارننگ تم شاندار چیز تم بھے سہت اور لا جواب بنایا گئے ہو یہی دعوت نے کہا بجن سہیتہ ایک سو انتالیس میں میں تیرا دھنیوات کروں گا اس لیے کہ میں بھیانک اور عدبت ریتی سے رچا گیا ہوں کہیں گے میں عدبت ہوں میں ایک ماسٹرپیس ہوں زیادہ تر لوگوں میں یہ وچار ان کے مند میں آتے ہی نہیں کبھی وہ خود کو نیچہ گرانے میں ہی ویست رہتے ہیں اپنی کمیوں پر فوکس کرتے ہوئے خود کی تلنا دوسروں سے کرتے ہوئے اور سوچتے ہوئے کہ وہ بہتر ہیں نہیں آپ کا پینٹر آپ کا رچایتہ کہتا ہے تم عدبت ہو تم لا جواب ہو تم ایک ماسٹرپیس ہو اب یہ آپ پر ہے کہ آپ پرمیشوہ سے سہمتی بنائیں جو آپ اپنی خامیوں پر ہی فوکس کرتے رہیں جو دوسرے کہتے ہیں اسے سنتے ہوئے آپ اپنے بھاگے سے ونچت رہ سکتے ہیں وہ ریکارڈنگ جو آپ کے دماغ میں چلنی چاہیے پورا دن وہ ہے میں مولیوان ہوں میں ایک ماسٹرپیس ہوں میں پرمپردان پرمیشوہ کی سنتان ہوں آپ میں سے کچھ کو یہی ہے جو پیچھے رکھے ہے آپ کی ریکارڈنگ نیگٹیو ہے آپ کے جیون میں پہلے سے ہی کافی لوگ ہیں جو آپ کے وردھ ہیں آپ خود کے وردھ نہ ہوں اپنی ریکارڈنگ بدل دیں آپ خود کو اس ماسٹرپیس کے روپ میں دیکھنا شروع کریں جو بننے کو پرمیشوہ نے آپ کو رچا ہے میں نے اس آدمی کی کہانی پڑھی ہے جو گھور غریبی میں مرا ایک مقام پر وہ بے گھر تھا اور سڑکوں پر رہ رہا تھا مشکل سے گزارا کر پایا اس کے فیونرل کے بعد اس کے کچھ رشتے دار اس کے اس ٹوٹے پھوٹے گھر میں گئے اور سامانی کھٹھا کیا اس کی دیوار پر ایک پینٹنگ تھی انہوں نے اسے اتارا اور ایک گراج سیل میں بیش ڈالا وہ ویقتی جس نے وہ پینٹنگ خریدی تھی اس نے وہ لوکل آرٹ گیلری میں لے کر گیا اس کے بارے میں جاننے کے لیے اس سے پتہ چلا کی وہ بہت ہی زیادہ قیمتی تھی اسے عطیت میں اٹھالہ سو میں وہ آدمی اپنی پوری زندگی غریبی میں جیا کیونکہ وہ یہ نہ جان پایا کہ اس کے پاس کیا تھا اسی طرح آپ میں سے ہر ایک کو آج تک کے سب سے مشہور کلاکار نے پینٹ کیا ہے پر اگر آپ اپنا مولیہ نہیں سمجھ پاتے ہیں اب یہ سوچتے پھریں گے خیر میں ایک طرح سے ایوریج ہوں میں اتنا ٹیلنٹڈ نہیں اور میں نے جیون میں بہت سی غلطیاں کی ہیں یدی آپ اس نیگٹیو ریکارڈنگ کو بجنے دیں گے بلکل اس آدمی کی طرح حالانکہ آپ کے پاس وہ ہر چیز ہے جس کے آپ کو ضرورت ہے حالانکہ آپ پوٹینشل سے بھرے ہوئے ہیں آپ کبھی اسے ٹیپ نہیں کریں گے اسی لیے ہر صبح آپ کو خود کو یاد دلانے کی ضرورت ہے میں ایوریج نہیں ہوں میں آرڈنری نہیں ہوں میرے اوپر سب جگہ پر میشور کے فنگر پرنٹس ہیں میں ایک ماسٹر پیس ہوں وہاں ایک میڈیکل میگیزین میں ایک آرڈیکل تھا اس میں کہا گیا تھا کہ کیسے ان ریسرچرز نے سائنٹیفکلی کیلکلیٹ کیا کہ انسانی شریر کی قیمت کتنے پیسوں میں نکلتی ہے انہوں نے جوڑی قیمت سبھی انزائمز کی سیلز ٹیشیوز آرگنز ہارمونز ہر چیز جو انسانی شریر میں ہے انہوں نے نتیجہ نکالا اوسدن قد کارٹی کا وقتی وہ چھے ملین ڈالر کا ہے چھے ملین ڈالر والے وقتی کے بارے میں سنا آج میں بات کر رہا ہوں چھے ملین ڈالر والے لوگوں سے آپ اپنے کندے اوپر اٹھا سکتے ہیں آپ اپنے قدموں میں اتصال آ سکتے ہیں آپ کے سورگیہ پتا نے آپ میں چھے ملین ڈالر کا نویش کیا ہے اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو اس پر ٹیکسز بھی نہیں لگتے سوچے اس پر چھے ملین ڈالر ایک ایوریس سائز کا آدمی ہے آپ میں سے کچھ تو نو ملین ڈالر کے ہیں یہ دیکھنے کا ایک نظریہ ہے آپ اوورویٹ نہیں ہیں آپ زیادہ قیمتی ہیں ییشو نے کہا اپنے پڑوسی سے اپنے سمان پریم رکھو یدی آپ سویم سے ایک سوست طریقے سے پریم نہیں رکھتے تو آپ کبھی بھی دوسروں کو پریم نہیں کر سکیں گے اس طرح جس طرح آپ کو کرنا چاہیے اسی لئے کچھ لوگوں کے سمبند اچھے نہیں ہوتے یدی آپ خود سے ہی نہیں نبھا پاتے تو آپ دوسروں سے بھی نہیں نبھا پائیں گے ہم سب میں کمزوریاں ہیں ترٹیاں ہیں ہمارے اچھائیں الگ الگ ہیں پر پرمیشو نے کبھی بھی ہمیں ایسا نہیں بنایا کہ ہم زندگی گزارے خود کے خلاف چلتے ہوئے وہ رائے جو آپ کی خود کے بارے میں ہیں وہ سب سے مہتوپورن رائے ہے آپ کے پاس یدی آپ سویم کو دیکھتے ہیں کم تر ٹیلنٹڈ نہیں مولیوان نہیں پھر آپ ویسے ہی بن جائیں گے آپ ہمیشہ لگاتار وہ کنوے کرتے ہیں جو آپ اندر محسوس کرتے ہیں یہاں تک کی سب کانشسلی آپ یہ سندیج باہر بھیج رہے ہیں یدی آپ بھیتر اناکرشک محسوس کر رہے ہیں آپ سنسار کے سب سے خوبصورت وقتی ہو سکتے ہیں پر آپ بدصورتی کا احساس کنوے کریں گے یہ لوگوں کو دور دھکے لے گا سمسیا بھیتر ہے آپ خود کو اس روپ میں رکھتے ہیں جس میں آپ سویم کو دیکھتے ہیں میں نے بالکل وپریت ہوتے دیکھا ہے کچھ سال پہلے میں ایک یوتی سے ملا اور باہر سے خدرتی طور پر میں یہ بہت آدھر پوروک کہوں گا وہ کچھ زیادہ آکرشک نہیں تھی اس میں وہ خدرتی ساندریا نہیں تھا پر میں آپ کو بتا دوں کہ بھیتر سے اس میں کمال کی خوبصورتی تھی وہ جانتی تھی کہ وہ سر و شکتیمان پرمیشور کی چھوی میں بنی ہے وہ جانتی تھی کہ وہ انگرہ کا تاج پہنے ہیں شاید وہ آرڈنری لگتی ہو مہارانی کی طرح پیش کرتی تھی وہ چلتی جیسے وہ شاہی پریوار کی ہو وہ مسکراتی جیسے وہ مس ایمریکہ ہو وہ کپڑے پہنتی جیسے وہ سب سے آگے ہو فیشن میں شاید اس نے یہ سیکنڈ اینڈ سٹور سے خریدے ہو اور وہ انہیں پہنتی جیسے وہ برینڈ نیو ہو سیکس بیٹ سے میں بس یہی کہہ سکتا ہوں یو گو گرر کتنا فرق ہے اپنے اندر وہ سوائم کو دیکھتی ہے خوبصورت سشکت ٹیلنٹڈ کیمتی جو اندر ہے وہ انت میں باہر نظر آ جائے گا کیونکہ آپ سوائم کو ایک ماسٹر پیس کے روپ میں دیکھتے ہیں اس سے نکلتی ہے شکتی سندرتہ آتما وشواس یہ ہے کنجی لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اس روپ میں جس روپ میں آپ خود کو دیکھتے ہیں یدی آپ سوائم کو دیکھتے ہیں شکتی شالی ٹیلنٹڈ بیش کیمتی اس کے ساتھ اسی طرح ہی دوسرے لوگ آپ کو دیکھیں گے یہی سندیش ہے جو آپ باہر دے رہے ہیں پر یدی آپ سوائم کو دیکھتے ہیں کسی طرح کم ٹیلنٹڈ نہیں کیمتی نہیں اسی طرح دوسرے بھی آپ کو دیکھیں گے آپ میں سے کچھ یدی آپ اپنے بارے میں سوائم کی رائے کو بدل دیں یدی آپ بند کریں فوکس کرنا کمیوں پر اور وہ چیز جو آپ کامنا کرتے ہیں کی الگ ہوتی یدی آپ سوائم کی تنلا کرنا بند کریں کسی اور سے جس کے بارے میں آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور سوائم کو پریم کرنا شروع کریں سوست طریقے سے اس پر گرو کر کے جو پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے پھر آپ یہ الگ سندیش بھیجتے ہیں یہ لائے گا نئے اوسر نئے رشتے نئے استر کا پرمیشور کا نگرہ یہی اسرائیلیوں نے کیا جب ان بھیدیوں میں سے دس اس پرتگیہ کے پردیش سے لوٹے انہوں نے دیکھا کہ ان کے ویرودھی کیسے تھے اپمان دکھائے پڑتے تھے اور ایسے ہی ان کی درشتی میں معلوم پڑتے تھے غور کریں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ موسیٰ ان لوگوں نے ہمارا اپمان کیا انہوں نے ہمیں ٹڈڈہ کہا نہیں وہ سوائم اندر گئے ٹڈڈے کی مان سکتا لیے انہوں نے کہا ہم اپنی درشتی میں ٹڈڈے کے سمان جان پڑتے تھے یہی انہوں نے سندیش دیا بھی یہاں وہ صدھانت ہے جو کام کیا ایسے ہی ان کی درشتی میں معلوم پڑتے تھے دوسرے شبدوں میں انہوں نے ہمیں دیکھا جیسے ہم سوائم کو دیکھتے تھے یدی آپ گھٹیا پن کا احساس اوڑیں گے تو لوگ آپ سے گھٹیا برتاؤ کریں گے آپ کو شاید لگے کہ آپ نقصان کی ستھی میں ہیں اسرائلیوں کی طرح آپ میں ویسا آکار نہیں ٹیلنٹ نہیں شکشہ نہیں تو کوئی بات نہیں صرف یہی معنی رکھتا ہے کہ سروش اکٹیمان پرمیشون نے آپ میں جیون پھونکا ہے انہوں نے آپ کو بنایا ہے بھاگشالی ویقتی انہوں نے آپ کے اندر مہان تاکہ بیج ڈالے ہیں اب اپنی بھومی کا نبھائیں آپ سوائم کو دیکھنے لگے اس ماسٹرپیس کے روپ میں جسے پرمیشون نے رچا ہے شاستر وچن بتاتا ہے کہ کیسے پرمیشون نے ہمیں راجہ اور یاجک بنایا ہے اپنے ادھین پرشوں آپ کو سوائم کو دیکھنا شروع کرنا ہے راجہ کے روپ میں سریوں آپ کو سوائم کو دیکھنا شروع کرنا ہے رانی کے روپ میں خود کو شاہی پریوار سا پیش کرو گھمنڈ میں نہیں یہ سوچتے ہوئے کہ آپ دوسروں سے بہتر ہیں میں بات کر رہا ہوں کہ ونمرتہ سے اس پر گرف کریں جو پرمیشون نے آپ کو بنایا ہے آپ کسی اور سے بہتر نہیں ہیں پر میں آپ کو بتا دوں آپ کسی سے کم بھی نہیں ہیں کوئی معنی نہیں کہ آپ کے پاس کتنی ڈگریوں ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کس مہتوپورن پریوار سے ہیں نہیں یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پتا نے پوری سرشتی کی رچنا کی ہے جب انہوں نے آپ میں جیون پھونکا اور آپ کو اس دھرتی پر بھیجا آپ ایک سادھارن روپ میں نہیں آئے آپ ایک ایوریج بن کر نہیں آئے انہوں نے آپ کے سر پر آدھر کا تاج رکھا ہے اب ایک روائلٹی کی طرح سوچنا شروع کریں روائلٹی کی طرح بولنا روائلٹی کی طرح پہننا روائلٹی کی طرح چلنا روائلٹی کی طرح یوہار کرنا کچھ سال پہلے میں انگلینڈ میں تھا اور وہ کوین کا سممان کرنے کیلئے ایک سرمنی کر رہے تھے جب کوین اس کمرے میں آئی اب محسوس کر سکتے تھے وہ شکتی وہ آتما مشواس وہ ڈگنیٹی اس نے اپنا سر اوپر اٹھائے رکھا تھا اس کے چہرے پر سوہانی مسکان تھی اور اس نے سب کو ہاتھ ہلایا جیسے وہ اس کے بیسٹ فرنڈ ہوں دلچسپ یہ ہے کہ اس کمرے میں سب طرح کے مہتوپورن لوگ تھے وہاں دوسرے دیشوں کے راشترپتی تھے سنسار کے سپرسد انٹرٹینرز تھے مشہور ایٹلیٹس سائنٹسٹس سب سے پرتیبھاوان اور سب سے ٹیلنٹڈ لوگ سنسار بھر سے اب میں یہ آدھرپورو کہتا ہوں کہ کوین اس کمرے میں سب سے خوبصورت انسان نہیں تھی وہاں دوسری مہلائے بھی تھی جو عمر میں چھوٹی تھی زیادہ خوبصورت پر جس طرح کوین نے خود کو پیش کیا آپ شاید سوچتے کہ وہ کیٹس میاؤ ہے سب پر وہ چھا گئی شکتی شالی آتما وشواسی سرکشت کوین اس کمرے میں سب سے امیر عورت نہیں تھی وہ نہ ہی سب سے فٹ نہ ہی سب سے زیادہ شکشت تھی بہت سے لوگ بھیبیت ہو جاتے اس کمرے میں پرویش کرتے ہوئے پر وہ نہیں وہ ایسے آئیں جیسے اس کمرے کی وہ مالکن ہو کیوں وہ جانتی ہیں کہ وہ کون ہے وہ کوین ہے وہ لمبی ویراست سے شاہی پریوار سے آئی ہے یہ اس کی سوچ میں ڈھل گیا ہے میں ایورج نہیں ہوں میں آرڈنری نہیں ہوں میں اپنی طرح کی ایک ہی ہوں کوئی شک نہیں کہ کسی صبح جب کوین سو کر اٹھتی ہے شاید وہی وچار اس کے بھی من میں آتے ہوں جو ہم سبھی کے من میں آتے ہیں تم اپنی بہن کی طرح سندر نہیں ہو تم اپنے بھائی کی طرح ٹیلنٹڈ نہیں ہو تم اپنے کو ورکرز کی طرح سمارٹ نہیں ہو تم ڈرو تم کم تر ہو کوین اسے ایک کان سے اندر لے کر دوسرے سے باہر جانے دیتی ہے وہ سوچتے ہیں یہ تم کیا کہہ رہے ہو کوئی معنی نہیں رکھتا کہ میں دوسروں کی تلنا میں کیسی ہوں میں کوین ہوں میرے لہو میں شاہی پریوار ہے میرے ڈی این اے میں ہے پیڑھی در پیڑھی کا پربھاؤ آدر سممان یدی آپ اور میں کبھی سوئیم کو دیکھنے لگیں راجہ کے روپ میں رانی کے روپ میں جیسا پرمیشون نے ہمیں بنایا ہے ہم دوبارہ بھیبیت نہیں ہوں گے آپ کو سب سے زیادہ ٹیلنٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں یہ خود کے بارے میں اچھا محسوس کرنے کے لیے آپ کو سب سے زیادہ شکشت ہونے کی ضرورت نہیں سب سے زیادہ سفل جب آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے سورگیاں پتا نے آپ میں جیون پھونکا ہے آپ بھی ایک شاہی پریوار کی وراثت سے ہیں بجائے بھیبیت ہونے کے اور سرکشت ہونے کے یہ سوچ کر کہ کوئی اور آپ سے زیادہ مہتپورنہ ہے آپ اس کوین کی طرح کر سکتے ہیں بس شانت بنے رہیں دیالو ہوں آتما وشواز بھرے دوستی بھرے یہ جانتے ہوئے کہ آپ اپنی قسم کے ایک ہیں لیڈیز آپ شاید سب سے سندر انسان نہ ہوں پر آتما وشواز رکھیں آپ کوین ہیں پرشواز شاید آپ سب سے سفل نہ ہوں پر تن کر کھڑے ہوں آپ راجہ ہیں لوگوں دوارہ تاج نہیں بلکہ سروش شکتیمان پر میشور دوارہ تاج پہنائیں بہت بار ہم سوچتے ہیں پر جویل میں اپنے بارے میں اچھا محسوس نہیں کر سکتا مجھ میں یہ لطھ ہے میں برے غصے کا شکار ہوں میں نے جیون میں بہت سی غلطیاں کی ہیں میں ایک ماسٹرپیس جیسا محسوس نہیں کرتا پر یہ ہے وہ کنجی آپ کا مول یا آپ کی کار گزاری پر نربھر نہیں کرتا آپ کو کافی زیادہ بھلائی کرنے کی ضرورت نہیں اور پھر شاید پرمیشور آپ کو مانیتہ دیں پرمیشور نے پہلے سے ہی مانیتہ دے رکھی ہے جب یہشو کو ببتسمہ مل رہا تھا یردن ندی پر یوہنہ دوارہ انہوں نے ابھی تک اپنی سیوکائی شروع نہیں کی تھی انہوں نے ایک بھی اندھی آنکھ نہیں کھولی تھی ابھی تک مردے نہیں جلائے تھے کبھی پانی کو داخرس نہیں بنایا تھا انہوں نے ایک بھی چمتکار نہیں کیا تھا پر ایک آواز آکار سے گونجی اور اس نے کہا یہ میرا پریہ پتر ہے جس سے میں عطی پرسندہ ہوں ان کا پتہ ان سے پرسندہ تھا کیونکہ اس کے کارن جو وہ تھا اور اس لئے نہیں کہ اس نے کچھ کیا تھا یا نہیں کیا تھا ہم سوچتے ہیں خیر اگر میں یہ لچھوڑ سکوں پھر میں اپنے بارے میں اچھا محسوس کروں گا یدی میں اپنی بائبل اور زیادہ پڑھ سکوں یدی میں اپنی زبان کاٹ لوں اور بحث نہ کروں پھر شاید میں اپنے ورد نہیں ہوں گا اب آپ کو خود کو سویکار کرنا سیکھنا ہے جب آپ اس بدلنے کی پرکریہ میں ہیں ہم سب کے کچھ پہلوں ہیں جہاں ہمیں صدار کی ضرورت ہے پھر ہمیں خود پر کٹاکش کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ آپ ابھی تک سفل نہیں ہوئے جب آپ خود کے ورد ہوں تو یہ آپ کی مدد نہیں کرتا بہتری کیلئے یہ بتر بناتا ہے شاید آپ میں کوئی بری عادت ہو جسے آپ کو چھوڑنے کی ضرورت ہو پر یدی آپ گھومتے رہے دوشی دندت ان سب سمسیاؤں کے بارے میں سوچتے ہوئے جب آپ سفل رہے جب آپ نے کبارہ کر دیا یہ آپ کو آگے جانے کیلئے پریرت نہیں کرے گا یہ آپ کو اور بتر کرے گا آپ کو دوش بھاؤنا جھٹک دینی ہوگی وہ دندت بھاؤ جھار دینا ہوگا آپ شاید وہاں نہ ہو جہاں آپ ہونا چاہتے ہیں پر آپ پرمیشور کا دھنیواد کر سکتے ہیں کہ آپ وہاں نہیں جہاں تھے آپ بڑھے ہوئے ہیں آپ نے پرگتی کی ہے اب اپنے آپ پر ایک بڑا احسان کریں اور دوش لگانے والی آوازوں کو سننا چھوڑ دیں وہ شترو ہے جو آپ کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ آپ سویم کے ورد ہوں وہ جانتا ہے کہ یدی آپ خود کو پسند نہیں کرتے آپ وہ کبھی نہیں بن پائیں گے جو بننے کو پرمیشور نے آپ کو رچا ہے اتپتی ادھیا ایک پرمیشور نے ابھی ابھی دھرتی اور آکاش کی سرشتی کی تھی وہ ساگر وہ پرانی اور آدم اور ہوا بچن اکتیس میں لکھا ہے تو پرمیشور نے جو کچھ بنایا تھا سب کو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ سب بہت اچھا تھا جب پرمیشور آپ کے اور دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم ہر طرح سے سروتتم ہو خیر میں نہیں جویل مجھ میں یہ بری عادتیں ہیں میری کچھ خامیاں ہیں میں نے عتید میں غلطیاں کی ہیں نہیں اس ہاری ہوئی مانسکتہ سے باہر نکلیے شاید آپ پرفیکٹ نہ ہوں پر پرمیشور آپ کا مولیہ آپ کی کارگزاری سے نہیں لگا رہے وہ آپ کا دل دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کوشش کر رہے ہیں آپ یہاں نہ ہوتے یدی آپ میں پرمیشور کو پرسند کرنے کا ردے نہ ہوتا اب خود پر دوش لگانا چھوڑ دیں چھوڑ دیں دنڈت جیون جینا اور یہ وشواس کرنے کی ہمت دکھائے کہ آپ ہر طرح سے سروتتم ہیں ہمارا رویہ ہونا چاہیے ہاں میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں شاید مجھ میں کچھ خامیاں اور کمزوریاں ہوں پر میں اپنا جیون نہیں جیوں گا دوشی اور دنڈت محسوس کرتے ہوئے میں جانتا ہوں پرمیشور نے پہلے سے ہی مجھے اپروو کیا ہے میں ہر طرح سے سروتتم ہوں میں ان کا ماسٹرپیس ہوں جدی آپ ان کشیتروں پر ویجے پا لیں گے تو آپ نہ کیول اپنے پرتی پوزیٹیو رہیں گے پر نیڈر بنیے اس کی پرشنسہ کرنے کو جو پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے اس پر گرف کریں جو آپ ہیں میں لوگوں کو جانتا ہوں جو دوسروں کی پرشنسہ کرنے میں اچھے ہیں وہ اپنے مطروں کو کامپلیمنٹس دیتے ہیں کسی کزن کی بڑھائی کرتے ہیں تمہیں میرے پڑوسی سے ملنا چاہیے وہ کمال کا فٹبال پلئیر ہے آپ کو میری بہن کو دیکھنا چاہیے وہ اتنی خوبصورت ہے یہ اچھا ہے کہ آپ لوگوں کی پرشنسہ منائیں پر اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ خود کی پرشنسہ بھی منائیں آپ سمارٹ ہیں آپ ٹیلنٹڈ ہیں آپ خوبصورت ہیں آپ کے بارے میں کچھ خاص ہے آپ دوسروں کی پرشنسہ میں ہی اتنے لین نہیں ہو سکتے کہ انہیں اونچے پائیدان پر بٹھا دیں جہاں سے آپ یہ سوچیں کہ وہ تو بہت مہان ہے اور میں ایوریج ہوں وہ اتنی خوبصورت ہے اور میں اتنی پلین ہوں نہیں شاید ان میں نیچرل بیوٹی زیادہ ہو کچھ شیطروں میں زیادہ ٹیلنٹڈ پر میں کہوں گا پرمیشور نے کسی کو چھوڑ نہیں دیا ہے آپ کے پاس کچھ ہے جو ان میں نہیں ہے آپ کسی بات میں ماہر ہیں جس میں وہ نہیں ہیں ٹھیک ہے ان کی پرشنسہ کا جلسہ کرنا اور کہنا واؤ تم کتنے بڑھیاں لگ رہی ہو جب تک کہ آپ اس کے بعد بھیتر ہی بھیتر یہ نہیں کہتے اور پتہ ہے کیا میں بھی بڑھیا ہوں میں بھی سمارٹ ہوں میں بھی ٹیلنٹڈ ہوں میں نے اس آدمی کے بارے میں سنا تھا وہ ایک چھوٹے سے شہر کا میئر تھا وہ ایک پریڈ میں تھا مکھیے سڑک پر ایک فلوٹ پر سوار اس کے ساتھ اس کی پتنی تھی وہ سب کو دیکھ کر اپنا ہاتھ ہی لا رہا تھا تب اس نے اپنی پتنی کے پورو بائی فرنڈ کو بھیڑ میں دیکھا اس کا لوکل گیس ٹیشن تھا جسے وہ چلاتا تھا اس نے اپنی پتنی سے کہا اچھا ہونا تم نے اس سے شادی نہیں کی ورنہ تم گیس ٹیشن میں کام کر رہی ہوتی اس نے اتر دیا نہیں اگر میں نے اس سے شادی کی ہوتی تو وہ میئر ہوتا دیکھیں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کون ہیں پرمیشور آپ میں جیون ٹھوکتے ہیں آپ کی رگوں میں شاہی خون ہے آپ ہر طرح سے سروت تم ہیں اب اپنا کندھا پیچھے لے جائیے سر اٹھا کر کھڑے ہو جائیے خود کو رائلٹی کی طرح پیش کرنا شروع کیجئے آپ ایوریج نہیں ہیں آپ آرڈنیری نہیں ہیں آپ ایک ماسٹر پیس ہیں ہر صبح اٹھئے اور خود کو یاد دلائیے آپ کا پینٹر کون ہے آپ کا مولیو اس سے نہیں بنتا کہ آپ کون ہیں یہ اس سے بنتا ہے کہ آپ کس کے ہیں یاد رکھیں سب سے اہم رائے جو آپ کے پاس ہے وہ ہے آپ کی اپنے بارے میں رائے آپ خود کو کس روپ سے دیکھتے ہیں لوگ آپ کو اسی روپ سے دیکھیں گے میں آج آپ سے مانگ رہا ہوں کہ آپ خود کو راجہ کے روپ میں دیکھیں سویم کو کوین کے روپ میں دیکھیں گھمنڈ میں نہیں پر ونمرتہ میں آپ میں سے کچھ کو اس ریکارڈنگ کو بدلنے کی ضرورت ہے جو آپ کے مند میں چل رہی ہے میں سلو ہوں میں اناکرشک ہوں میرے وشے کچھ بھی خاص نہیں نہیں دعوت کی طرح کہنے کی جررت کریں میں عدبت ہوں میں پرمیشور کا ماسٹر پیس ہوں میں ٹیلنٹڈ ہوں میں اپنی طرح کا ایک ہی ہوں یعنی آپ سویم کو اس ماسٹر پیس کے روپ میں دیکھنے لگے جو بننے کو پرمیشور نے آپ کو بنایا ہے پھر آپ جیون سے گزریں گے آکمہ وشواس سے سرکشت آپ کے وردان اور ہنر پوری طرح باہر آئیں گے صحیح لوگ آپ کی اور آکرشت ہوں گے اور میں وشواس اور اعلان کرتا ہوں آپ ہر بادہ پار کر لیں گے ہر شطر کو پراجت کریں گے آپ وہ سب بنیں گے جو بننے کے لئے پرمیشور نے آپ کو رچا ہے ییشو کے نام پر یادی آج آپ نے یہ گرہن کیا تو کہیے آمین ہم اپنا پرسارن ختم نہیں کرنا چاہتے آپ کو یہ اوسر دیئے بنا کہ ییشو کو اپنے جیون کا پربو بنائیں میرے ساتھ پرارتھنا کریں گے پربو ییشو میں اپنے پاپوں کا پششتاب کرتا ہوں میرے ردہ میں آئیے میں آپ کو اپنا پربو اور ادھار کرتا بناتا ہوں یہ ساتھارن سی پرارتھنا کر کے آپ نے اس لئے سے جنم لے چکے ایک بائبل آدھارے چرچ میں آئیے پرمیشور کو پہلا ستھان دیجئے وہ آپ کو کمال کی جگہوں